ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ یہاں سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سے اگاہ رہ سکیں اور جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک بیاک وقت پہنچ سکیں انفینکس یوزر کا باز اکات یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک سائٹ میں اپنی کچھ چیزیں آئیڈ کرنے کے لیے اس کو انیبل کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے تو یہ غائب کیوں ہو جاتا ہے اور اس کو واپس کیسے لائے جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے آج میں اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب آپ کو دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کے لیے ارفل ہوگی فرم profession جب جب بھی آپ صورتی موبائل تو اس میں ایک اپشن ہوتا ہے شیرا کہ اپنی چیز اپلیکشن اپلیکشن ہے یا ہڈھیو کو یاмотрите ماں بھائیو سمیخ کر سکتے ہیں تو اپلیکشن آپ کو ان پھوڑ کرنے کے لیے انتیجہ اپلیکشن کیا کرنا ہے ایک اس کا ایک سائٹ؟ ہائیڈ کہتے ہیں تو ایک سائد میں آپ نے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ یعنی receipt ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سیلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ نے coat سیلیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس ڈابل ہیش ڈائل کر کے وہ coat ڈائل کرتے ہیں تو آپ کا وہ ایک سائیڈ والا folder open ہو جاتا ہے تو اس کی سیٹنگ میں ہوتا ہے کہ یہ ایک سائیڈ والی application کو آپ ہائیڈ کر دیں تو کئی بار اس پر clik ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ application نہیں ملتی بعض لوگوں کو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس اپلیکیشن کو کس طرح ڈونیں گے تو ہمارے پاس ایک سائٹ کی اپلیکیشن موجود ہے میں نے ایک سائٹ کی اپلیکیشن پر کلک کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پاسورڈ دیں تو میں اپنا پاسورڈ دیتا ہوں ہاش ہاش وان ٹو تری فور میں میرے پاس اوپن ہو گئی تو اس میں اب آپ ہر چیز یعنی کے آئیڈ کر سکتے ہیں کوئی آپ کی فوٹوز ہیں یا پکچرز ہیں یا جو بھی ہے کمیونکیشن اس میں آپ کو اپنا کنٹیکس وہ سیو کر سکتے ہیں ویڈیوز میں آپ ویڈیوز سیو کر سکتے ہیں ریکارڈنگ میں آپ ریکارڈنگ سیو کر سکتے ہیں اپلیکیشن اور یہ تو جو اپلیکیشن وہ قائب ہو جاتی ہے اس کا کیا تاہر ریزن کے وہ کیوں قائب ہو جاتی ہے اس کی سیکیورٹی کیا ہے اور کیا اس کو کیسے سیٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی ہے کہ اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں تو اس میں جو سیفٹی سیفٹی میں ہے کہ ہیڈن موڈ اگر میں اس ہیڈن موڈ پر کلک کر دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوگا یہ آپ کو بتائے گا اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کہہ رہا ہے کہ ایکٹیویٹ ہیڈن موڈ انٹر پری سیٹ پاسورڈ ایش ایش پلس فور ڈیجس ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ ایپ بھی اٹائل پیٹ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب میں اگر اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں میں اب کیا کروں تو آپ نے آسان طریقہ ہے اس کا کہ آپ نے سب سے پہلے جانا ہے اپنے فون ڈائلر میں فون ڈائلر میں ہم جب آ جائیں گے ایبل ایش اور اپنا پاسورڈ دینا ہے جو اپنے پاسورڈ رکھا ہوئے تو یہ آپ کے پاس ایکسائیڈ والا فولڈر اوپن ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے موبائل میں یعنی کہ ڈونڈنا چاہے کہ ایکسائیڈ والا کوئی چیز اس نے آئیڈ کی ہوئی ہے تو آپ بالکل فائند نہیں کہا سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکسائیڈ والا فولڈر اوپن کس طرح ہوگا انہانس سیکیورٹی یعنی کہ ان کی سیکیورٹی بڑی ہوئی ہے کہ آپ یہ جب تک آپ فون ڈائلر میں جا کے کوئی نہیں ڈائل کریں گے تو یہ بالکل اوپن نہیں ہوگا تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن بعض لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایکسائیڈ والا فولڈر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو واپس لاسکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا فولڈر غائب ہو تو آپ یہ جو ہیڈن موڈ سیفٹی میں اس کو ڈسیبل کر دیں تو یہ پھر آپ کے پاس آپ کے اپلیکیشن میں ایکسائیڈ والی اپلیکیشن آپ کے پاس آ جائے گی اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکسائیڈ والی اپلیکیشن جب میں یہاں پہ کلے ایکسائیڈ والا فولڈر ہے وہ کدھر پڑا ہوا ہے یہ میری شارٹ ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کس طرح ایکسائیڈ کو فائن کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے جب کہتے ہیں ایکسائیڈ والا فولڈر آپ کا غائب ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح ایکسائیڈ کو اپن کر سکتے ہیں جب وہ آپ کا غائب ہو جائے اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر اس کی سیٹنگ میں جائیں تو آپ نے جو سیفٹی پاسورڈ رکھ ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہوتا ہے اگر وہ نہیں آپ کو یاد تو سیکیورٹی قویشن آپ نے ہر حالت میں یاد رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ سیکیورٹی پاسورڈ آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ پھر سیکیورٹی قویشن کی مدد سے لاغن ہو سکتے ہیں یا اپنا پاسورڈ چین کر سکتے ہیں تو آپ نے سیکیورٹی قویشن اور سیفٹی پاس وڈ یہ چار ڈیجٹس کا پاس وڈ ہیش کے بعد آپ نے لگانا ہوتا ہے اس کو آپ نے ضروری یاد رکھنا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گئے ہوگا کہ آپ کس طرح ایک سائٹ کی اپلیکیشن کو فائنڈ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے موبائل کی اپس میں غائب ہوگی ہے تو ساور امان کو اجازت دیجئے میں ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اگر آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فل ہوئی ہے تو آپ یہ لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ